موسیقی سلام علیکم ناظرین میں ہوں ریاض آجیز اور پروگرام ہے اپینین ناظرین آج میرے پروگرام میں موجود ہیں کامڈیٹ سجاد مہدی یہ لیفٹ کی تحریک سے باوستہ رہے ہیں بہت طویل عرصے سے اور ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ لیفٹ کی تحریک پاکستان میں گریجولی کمزور سے کمزور کیوں ہوتی گئی اور اب تقریباً یہ تحریک جو ہے وہ خال خال اندر آتی ہے تو ان سے بات کرتے ہیں کیا اسباب ہیں اس تحریک کے اتنے کمزور ہونے کے اسلام علیکم جناب سجاد مہدی صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کیا یہ تحریک جب پاکستان میں شروع ہوئی ابتداء تو کیا ہڈلز تھی اس وقت کہ اس تحریک سے جڑے ہوئے سارے ہی لوگ ابتداء ہی سے تقریباً زیر زمین تھے جو بڑے صغیر تقسیم ہوا تو بڑے صغیر کی تقسیم سے پہلے ہندوستان کے اندر میرٹ میں 1924 میں کیمس پارٹی کا پہلا ہی لاس ہوا تھا اور پھر حصرت مہانی کو اس کا سیکیٹری بنایا گیا تھا وہاں سے اس کی ابتداء ہوئی اور جو نوجوان اسپیشلی لینڈ وغیرہ گئے اور مہان تعلیم حاصل کی ملٹیش طور میں انہوں سے جو ہے وہ بائی بازو کی تحریک کی طرف جو ہے وہ اپنا روح کیا پروفیسر مظفر وغیرہ بینگال سے اور ان تمام لوگوں کی طرف سے اس تحریک کا آواز ہو اور پھر سجا زہیر وغیرہ کی شمولیت سے سپیشلی جو انجمن ترقی پسند ونصنفین کی شکل بنی انیس سو چھتیس میں یہ تحریک بہت تیزی کے ساتھ پرے برے سغیر کے انجمن ترقی غیر منقسم انڈوستان میں غیر منقسم اور بہت تیزی سے پھیلی اور اس کا امپیکٹ اتنا تھا کہ آپ جو سیکنڈ ورل وار سے پہلے جو انیس سو سیتیسی اور تیس میں الیکشن ہوئے تو پنجاب سے کسانوں کی تمام کی تمام سیٹ پر کیمنس جیتے تھے لیکن پھر جو سیکنڈ ورل وار ہوئی ہے سیکنڈ ورل وار کے جو ہے بہت خراب اثرات ہمارے ملک پر مرتاب ہوئی کیونکہ جب جرمنی نے ریشیا پر حملہ کیا تو پھر ریشیا کو جو ہے مجبوراً اتحادیوں کے ساتھ جو ہے کھڑا ہونا پڑا فاشسٹوں کا کھلا ہو تو ہندوستان کی کیمنس پارٹی نے بھی روست کی حمایت میں برٹیش امپریلیزم کا ساتھ دیا اور فیض احمد فیض بن گئے اور اچھا خاصا لیفٹ کا حصہ جو ہے وہ انگریزوں کے ساتھ یا برٹیش کے ساتھ بن گیا اور اس کا نتجہ یہ نکلا کہ 1946 کے اندر جب انتخابات ہوئے تو پھر کیمنسٹر ہیں وہ کہیں گے بھی نہیں کھڑ تو یہ بات آپ کس یقین سے کہہ سکتے ہیں کیا آپ کے پاس اس کی آثارٹی ہے کہ بہت تیزی سے تحریک پھیل رہی تھی اور شیکنڈ ورڈ وار نے اس کو ایفٹ کیا اس کا آپ اندازہ ایک تو ترقی پسند و صحفیم کے اثرات سے لگا سکتے ہیں نہیں دیکھیں نا پولنگ پولنگ ہے نا ایک ہمارے پاس ایک پول کے ذریعے میں پڑا شکتا ہے جو پہلا والا پول تھا اچھے خاصی سیٹوں کے اوپر کرنسٹ پارٹی کے بڑال میں دیگر جگہوں کے اوپر لوگ جو ہیں وہ الیکشن میں جیت کے آئے اور جس کی وجہ سے کاملٹ ڈانگے ہوگر آئی یہ سارے لوگ جو ہیں جو کہ اس وقت پارٹی کے سکرٹی تھے وہ سیکنڈ ورڈ وار سے پہلے جو ہے انہوں نے سارے کے سارے گرفتار کر لے یعنی اتنے بیٹی شنشے خوفزدہ تھے اچھے چلیئے اب یہ انیس سو چھالیس کی بات انگرڑی تو انیس سو دیاریس سے پہلے کی بات ہے کہ اتنی خوفزدہ تھی کہ مجورٹی کاملٹ ڈانگے تھے وہ گرفتار تھے اور کہہ کانگریس ہو یا مسلم لیگ ہو دونوں کے دونوں جو ہے وہ انفلینسٹ ہو رہی تھی کاملٹ پارٹی کے ارکان سے یعنی ان کا سباش دربوس کی شکل میں لیکھ سکتے ہیں کہ ایک سوشلیس انسر جو کانگریس کا تھا وہ بھی ایجزیسٹ کرتا تھا کاملٹ پارٹی خود اپنی جگہ ایجزیسٹ کرتی تھی اور کاملٹس لیٹرچر بہت زیادہ فرق دورا تھا اور آپ اس زبانے کے جتنے بھی بڑے عدیب وہ شاعر اٹھا لیں کہہ فیض اٹھا لیں کہہ فراز کو اٹھا لیں کہہ فراغ گورپوری کو اٹھا لیں حضرت آپ کو جو بھی لوگ ملے گے وہ بائے بازو سے متاثر یا منشی پریم چند کو لے لیں یا آپ کرشن جندر کو لے لیں ملہب آپ جتنا بھی عدب کی یہ تخلیقات ہیں وہ اس کے حق میں نہیں اب میں اصل میں ٹائم مختصر ہوتا ہے نا میں تھوڑا سا کنکلوجین پہ آ رہا ہوں اس معاملے کے پھر آگے مجھے بتائیے کہ پھر انیس سو چھالی سے پھر سنتالیس میں پاکستان بن گیا اب یہ پاکستان بننے کے بعد پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستان بننا اس تحریک کے لیے فروٹفل ہوا کے نہیں ہوا یا آپ لوگ اگینس تھے پاکستان بننے کے اور دوسری بات یہ بتائیے کہ پاکستان میں یہ تحریک کیوں جڑے نہیں پکڑ سکی انیس سو چھالیس کے اندر کیمرس پارٹی نے قراردات پیش کی تھی جس کے اندر انہوں نے ہندو مسلم بنیادوں کے اوپر تقسیم کی احمایت کی تھی اور انہوں نے جو ہے وہ بیٹھ کر اس چیز کے حق میں روڑ گیا تھا جبکہ میرے نزدیک کی ان کی بہت بڑی غلطی تھی جو برسغیر کی تقسیم تھی وہ انگریزوں کا منصوبہ تھا کہ اس خطے کو جو ہے وہ واپس کے اندر فقسین کر دیا جائیں وہ لوگ جو کہ صدیوں سے ساتھ رہتے آئیں اور جو ایک دوسرے کے رہنسین اور دیگر چیزوں کے اندر ساتھ تھے ان ساروں سے ساتھ مطلب وہ ایک کرنس پارٹی کا غلط فیصلہ تھا تو لیکن کیونکہ انہوں نے سپورٹ کی اور اگر آپ کو یاد ہو تو کراچی میں ایک سوشلس پارٹی ہوا کرتی تھی جانیس ہاشمی جس کے تھے وہ دیلی مسلم لیگ کے صدق تھی اور بعد میں بھی وہ مسلم لیگ میں رہے پاکستان میں آئے اور ان کا کافی کام رہا تو وہ سب لوگ جو تھے وہ پاکستان بننے کے ہاں کے تھے یعنی وہ لیفٹ کا ہاں سے لیکن انیس سو اور تالیس کی اندر جب کانگریس ہوئی کلکتہ میں تو اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب حدوستان کی اب برسقیت تقسیم ہو گیا تو ہم پاکستان کی کیونکس پارٹی وہاں پہ بنا لیتے ہیں کلکتہ کی کانگریس کے اندر جو ہے وہ کانگریس پارٹی آف پاکستان بنانے کا فیصلہ ہوا اور اس کے پہلے سیکریٹری جنرل جو ہے وہ سبچال زہیر بنائے گئے جو کہ پروگریسیو رائٹرز اسسوسیشن کے بھی بانی رکن تھے وہ جب آئے تو آنے کے بعد کیونکہ زبانے میں جیسے میں نے بتایا کہ احمد فیض وغیرہ بیٹی شاہر بھی میں رہے ہیں تو ایک فوج کے اندر جو ہے سوشلسٹ انصر جو ہے وہ ایکزیسٹ کرتے تھے تو آنے کے بعد یقینی بات ہے کہ وہ راہ و رسم بڑھے لیکن ان کا کوئی فوجی انقلاب لانے کا ارادہ نہیں تھا جنرل اقبر خان زفراللہ پوچھتی کیپٹن زفراللہ پوچھتی میجر ساق محمد حسین حتا سجاد زہیر فیض امت فیض ان سب کے اوپر انیس سو چوبگن میں اجرام لگایا گیا کہ وہ فوج کے ذریعے پاکستان کے اندر انقلاب لانے کی کوشش کر رہے تھے ان سب کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا اور اس کے بعد کیمنسٹ پارٹی اور پاکستان پہ اور جو ڈیوڈیموکریٹک سٹوڈنٹ فیڈرشن جو کہ طلبہ تحریک میں اس سمانے میں بہت آگے تھی مغربی پاکستانہ و شکل پاکستان اور پروگرسیوڈیموکریٹرزنیسٹیشن انیس سو چوبگن کے اندر یہاں کی اسٹیبلیشمنٹ تھی ان تمام کے اوپر پابندی لگا دی کہ وہ اپنے ادام سے اب کام نہیں کر سکتے تو جس کی وجہ سے جو ٹیمیس تحریک تھی وہ ابھی اپنے پاؤں پہ ہی اس نوزائدہ ملک میں کھڑے ہونے کی کوشش کر رہی تھی وہ نہیں ہو سکے وہ اپنی اتدہ کے اندر جو ہے وہ کمزور پڑی ٹھیک لیکن پھر بھی بائے بازو نے اپنا کام کرنا جائے رکھا اور انہوں نے پھر فرنٹ کی شکل کے اندر جو ہے وہ کام کرنا تو پھر نیپ کا قیام عمل میں لائے یعنی اب یہ زیر زمین جانے کا مورد ہے اس میں پارٹی تو زیر زمین رہی لیکن پارٹی نے اپنے فرنٹ ایسے بنا لی نیپ کی شکل میں اور نیس ایف پہلے سے بنی ہوئی تنزیم تھی دی ایس ایف کے سارے تالیویل نیسنسٹوینٹ فیڈیشن میں چلے گئے اور انہوں نے بیٹھ کر اپنا کام جو ہے وہ جاری سارے رکھا لیکن پھر انیس سو چو سٹھ کے آغاز میں دنیا دھر میں کمیس تحریک کے اوپر ایک اور مسئلہ آیا وہ کمیس تحریک کا جو مسئلہ آیا تھا وہ چینل نواز اور کمیسٹ اور روس نواز کمیسٹو کا ہوئی تو ان کے درمیان کانفریکٹ ہو گیا انقلاب کی شکل کیا ہوگی تو جو چینل نواز دھڑاتا وہ عوامی جہوری انقلاب کی بات کرتا تھا اور جو روس نواز دھڑاتا وہ دھڑاتا وہ قومی جہوری انقلاب کی بات کرتا تھا دونہ ہی اپنے کانسٹ میں میرے نظریاتی طور پر تو ٹھیک نہیں تھے لیکن وہ تقسیم ہمیں پھر پاکستان میں نظر آتی ہے کہ انیس ایف بھی دو حصوں میں تقسیم ہوئی امیر حیدر کازمی کا گروپ بنا اور راج احمد خان کا الگ الگ ہوا یہ دو گروپ جس نے طلبہ تحریک کو بھی تقسیم کیا اور نیب بھی جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے لیب علی خانہ اور نیب بھائی جائے گی تو جس سے لیب کا ایک انشار کمزور ہو گیا لیکن پھر بھی انیس ایف نے جو ایوب خان کا دس سالہ دور پیریڈ ہو رہا تھا تو وہ بہت تحریک جو ہے وہ اپنے پیٹ پہ گئی اور جو چائنہ آواز کمیونسٹ پارٹی تھی پہلی بات ہے بہتشانی کا ادھر اثر نہیں تھا لیکن ٹریڈ یونین ساری کمیونسٹ پارٹی چائنہ آواز جو تو فیل عباس والا گروپ تھا اچھا یہ ایوب خان میں تھوڑا سا پیچھے لے جانا ہوں آپ کا انیس سے چونسٹھ پہ آگئے میں تھوڑا سا پیچھے لے جانا ہوں ففٹی ایٹ پہ جب ایوب خان نے حکومت پر قبضہ کر لیا اور وہ آج تک قبضہ کسی نہ کسی شکل میں قائم ہے تو اس کے بعد کمیونسٹو کے ساتھ کیا ہوا یا جو تحریک میں جڑے ہوئے لوگ تھے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے پاکستان کی اگر آپ سیاسی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو حکمرانوں نے جب بھی مارشلہ آئے سب سے پہلا ٹائم جو کیا ہے وہ کمیونسٹو پر کیا ہے مطلب سجاد زہیر تو اس مقدمے میں رہا ہونے کے بعد چلے گئے تو کمیونسٹو پارٹی کے سیکیٹری جو تھے وہ کمیونٹ حسن ناصر بنائے گیا اور ان کو جو ہے ایوب عبریت نے گرفتار کر کے لالقلے کے اندر اتنی عذیب دی کہ وہ شہید ہوئے تیرہ نمبر انٹھ ساٹھ کو اور جسے تحریک جو ہے بہت کمزور پڑی مطلب مستقی کمیونسٹو پارٹی کے جو بھی ارکان تھے وہ خفیہ رہنے پر مجبور رہے اور ان ساری چیزوں کے سب لیکن ان کی سیاست میں عمل نخل اتنا زیادہ تھا کہ تمام عمریتیں ان سے قاق دیتے ہیں اسی طریقے سے آپ زیادہ عمریت کے اندر بھی جو پہلا شہید دیکھیں گے یعنی بھٹو کو تو عدالت کے ذریعے بعد تو قتل گئے گئے نظیر امباسی کو یہ طورت آپ آگے چلے گئے میں بھٹو کے دور کی بات کرنوں کہ چھکوت پاکستان ہو گیا اس میں بہت سارے ایلیمنٹس ہیں میں اس میں نہیں جا رہا ہوں ڈیٹیل میں اب بھٹو صاحب آگے ہے اجتدار میں اب انہوں نے جس طرح کی ایک لیفٹ کی تحریک کو آگے بڑھایا تو وہ ایک ایسی فارم میں تھا کہ اس میں کہیں نہ کہیں سنماعہ داران نظام کا بھی اثر تھا اور کہیں نہ کہیں جو جاگرداران نظام کے اثرات موجود تھے ان کو تینوں کا ایک انہوں نے مکشر بنا کر آگے بڑھایا اس سے آپ اگری کر رہے ہیں میں اب آپ کو ہر تک بتاتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر نظریات کے اوپر ایک پارٹی بنی اور جو چائنہ نواز کروپ کی میں آپ کو اسپریب بتا رہا تھا اس کے اندر چائنہ نواز جو دھڑا تھا وہ پیپلز پارٹی بننے کے پورے پروسس میں گیا اور اس نے پیپلز پارٹی کو یا یوک خان کے خلاف جو وضائمی تھی تیاریت کی مغربی پاکستان اس کے اندر بان لیڈنگ کے ادار ادا کیا جس سے اب ایوب عامیت کو جانا پڑا طلبہ مزدور اور کسانوں کے اندر اس کے پیلاؤں پہ وہ صحیح طور پہ پیپلز پارٹی میں گئے لیکن انیس سو ستر سے این الیکشن سے پہلے جب حالہ کانفرنس ہوئی تو یہ آج تک میری لیے بڑا نا سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ میراج عمد خان تفیل عباس وغیرہ نے ستر کے الیکشن کے بائیکارٹ کا کیونیسٹین کیا اس وقت وہ اتنے طاقتور اور طبانہ تھے یہ کراچی کے اندر کام سیٹس کے اوپر اور تمام شہری علاقوں میں پاکستانی کے یعنی بڑے شہروں میں حیصل آباد میں لاہور میں پننی میں وہ آرام کے ساتھ اپنی سیٹیں جو ہے وہ جی سکتے تھے لیکن وہ سب کے ساتھ الیکشن بائیکارٹ کا چینہ نواز گروپ جو ہے وہ فیصلہ کر گئے یعنی وہ صحیح طور پر پیپلز پارٹی میں گئے جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی میں ہمیں ایک لیفٹ کا رنگ یا سوشلزم ہماری منشیت کا نارا جو ہے وہ نظر آتا ہے کیونکہ ستر کے الیکشن کے اندر بنیاد تھا جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی بڑی بانگولت ہے اور پاکستان کی تاریخ میں میرے خیال میں اگر ہم بٹو صاحب کا تدائی زبانہ یعنی بہتر سے چوہتر کا عرصہ ہے وہ فقط وہ عرصہ سمجھتے ہیں کہ جب یہاں کی اسٹیبلشمنٹ سکتے ڈھرکا کی وجہ سے کمزور پڑی تھی اور کسی سیاستدان کے پاس موقع تھا کہ وہ کچھ کر سکیں تو بھٹو صاحب نے بہت ساری حاصلات لوگوں کے درمتہ ملے گی جسے کہ آپ سوشلزم نہیں کہہ سکتے لیکن آپ ایک لیفٹ ریفارم یعنی بھٹو صاحب ایک مکسٹر لے کے چل لے تھے اور میرا سوال اگر اسٹیبلش ہو جائے بھٹو صاحب سوشلزم اور سرمایہ دارا نظام جاگردارا نظام کا ایک مکسٹر لے کے چل لے تھے ایک بات اور سارے لیفٹ ایٹسٹوں نے جتنے بھی بائیں بازو کے لوگ تھے انہوں نے پناہ ڈھونڈی پیپلز پارٹی میں میرے نزدیک تو انہوں نے نہیں پناہ ڈھونڈی انہوں نے الیکشن نہیں لڑا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں پیپلز پارٹی سے جس کی وجہ سے کراچی کے اندر پیپلز پارٹی کوئی سیٹ نہیں مل سکتی صرف دو سیٹیں ملی تھی باقی پہ نورانی اور جماعت اسلامی جیت پر آئی تھی اگر یہ بیراجی محمد خان وغیرہ یہ فیصلہ نہیں کرتے اور وہ ستر کا الیکشن لڑ لیتے یا عویر حیدر قاضی بات میں جاتے پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے پہلے پیپلز پارٹی سے الیکشن ستر میں لڑ لیتے تو کراچی کے اندر ایمکیم موجود میں آتی یہ تو ایف سینڈ بٹس کی بات ہے میں تو ریالیٹی اس کے پر بات کروں کہ بھٹو صاحب کوئی مکشر نہیں لے کے چلوئے تھے بھٹو صاحب اس وقت کے اندر جو عالمی سرمایہ داری کے اندر ایک کیریکٹر آیا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد کہ نیسلے طبقے کو مراد دی جائیں انہوں نے اس ایجنڈے کو آگے بڑھایا اور انہوں نے نیچے طبقے کو مراد دی بجائے یہاں کے سرمایہ داروں کے یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو بلہ میں آپ کو تینچا ایونٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو تینچا موٹے موٹے واقعات کہ بھٹو صاحب نے تمام سنتوں کو نیشنلائز کیا تمام سکولوں کو نیشنلائز کیا تمام سکولوں کو نہیں کیا اس میں بھی جو ایک کٹیگری کے سکول تھے وہ اسی طرح رہے تو ایک ایک طبقہ تو انہوں نے چھوڑ دیا نیشنلائز کرنے سے بہت مگر جو اقام آدمی تھا اس کا مطلب مکشر ہو گیا نا جن کے مفادات میں ذر نہیں ریفارم کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عبادی کے بڑے حصے کے انسر انہوں نے عبادی کا بڑا حصہ جن اسکولوں میں پڑھ رہا تھا ان کی فیش ماف کر دی اس میں وہ جو پیچر پریویٹ اسکول تھے جو بہت کم تنکھائیت جنہیں ملتی تھی اکواہ وغیرہ تھے لیکن ایک طبقہ جو رولنگ کلاس رولنگ الیٹ کے لیے انہوں نے کے خلاف کچھ نہیں کیا وہاں تو مطلب دیکھئے میرا سوال اسٹیبلیش ہونے لیے سجاد صاحب میرا سوال اسٹیبلیش ہونے لیے سوال میرا یہ ہے کہ رولنگ الیٹ جو بہرحال آگے چل کے بھی اسی نے رول کرنا ہے اس کو انہوں نے ٹچ نہیں کیا اس کے تعلیمی نظام کو ٹچ نہیں کیا ٹچ کیا تو ان چھوٹے علاقوں کے غریب جو اسکول تھے جنہوں نے اپنی میند سے وہ اسکول اسٹیبلیش کیا تھے ان کو قومیہ لیا گیا اور اس کے بعد وہ عام لوگوں کے لیے اپن کر دیے گی is it so میں نہیں میں اس بات پر اتفاق نہیں کرتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آبادی کے بڑے حصے کے لوگ جن اسکولوں میں جاتے تھے ان تمام کے تمام کو نیشنلائس کیا گیا ایلیٹ کلاس کی آپ کی بات صحیح ہے وہ ایک پرسنٹ کے لیے بنے تھے اس میں پہلے بھی آبادی کا ایک پرسنٹ وہی رولنگ کلاس ہے نا پاکستان کی وہی رولنگ کلاس ہے وہ ایک پرسنٹ کو آپ کانون اس کا مطلب ہے کہ رولنگ کلاس کو ٹیچ نہیں کیا چلی میں آگے بڑھ جاتا ہوں جاگردارانہ نظام کے حوالے سے میں بات کر لیتا ہوں آپ سے ایک سوال کروں گا پھر آگے بڑھتا ہے بڑھنا ہے مجھے اور دو تین چار سوال کرنے آپ سے جاگردارانہ نظام کے حوالے سے جو لینڈ ریفارمز تھے وہ پڑے محتود کیے گئے اور وہ لینڈ ریفارمز ایسے تھے کہ وہ لگ رہا تھا کہ کسی کو دکھانے کے لیے اور کہیں سے جان بچانے کے لیے وہ کیے گئے دیکھیں میں نے جیسے آپ سے کہا تھے بھٹو صاحب کے پاس بہتر سے لے کے چوہتر صرف دو سال کام کرنے کا بختہ دو سال کے اندر انہوں نے ٹرینڈ رائٹس اسٹوڈنٹ رائٹس اور پینشنیبل جابز اور جو ایک بینکائی الاؤنس یعنی لوگوں کی جو عام آدمی کی طرح بڑھانے اس میں نے کہا لیکٹ ریفارمز پہ کام کیا بھٹو صاحب نے اسٹیبلشمنٹ ان کو جب تک فوج اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہوئی کہ چوہتر نے پھر اس بھٹو کو جس وقت اس نے قادی علیوں کو غیر مسلم قرار دیا اس وقت پھر زوال کا اس کا پیڈیٹ خود بھٹو نے لکھا کہ میں اپنی موت پہ سائن کر رہا جب اس نے یہ کیا مسئلہ یہ تھا کہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ اپتدائی سے فیڈل یعنی ایک علمیہ یہ ہے کہ صوبوں نے پاکستان کے تخلیق کی اپنے جمہوری بورٹ دے کے جو پاکستان بننے کا پروسس ہے لیکن پاکستان کے جو فیڈلشن جب وجود ہی مہاری جو اس نے یہاں پر ایک صوبوں کو دبانے کی کوشش کی بھٹو صاحب نے تمام کے تمام آئینی تحفظات ان تمام صوبوں کو جو ہے وہ پروائیٹ کی تہتر کا آئین بناتے مدب جن کو ان کے پاس کرنے کا جب وقت تھا وہ دو سال تھا جس کے اندر پوری اور پورا انقلاب جسے آپ سمجھتے ہیں اسے کمپلیٹ کرنا ناموکن کام ہوتا ہے ابترائی کام یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے جو بنے ہوئے دھاچے تھے اس میں آپ انچے لوگوں کو پہنچانے کا پروسس دیں بھٹو صاحب نے اس کے اوپر بہت اچھا کام کیا لیکن بس وہ دو کیونکہ لیفٹ کی یا جس سے کہا جائے لینڈ ریفارم نہیں کیا انہوں نے لینڈ ریفارم نہیں ٹھیک اگرید آگے بڑھتے ہیں یہ بتائیے زیولک کا دور آ گیا پھر وہ لیفٹ کی تحریک ہم نے دیکھتے ہیں کہ سٹوڈنٹس کی ایکٹیوٹیز کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے اور سٹوڈنٹس کا چلنا پھرنا یہ محال ہو گیا اور آج تک ہے اس کے بعد متعدد بار پاکستان میں جمہوری حکومت ہے سو کال جمہوری حکومت ہے آئیں لیکن سٹوڈنٹس یونین کو یا ٹریڈ یونین پہ توجہ نہیں دی گئی ان کی بحالی پہ توجہ نہیں دی گئی کیا بجائے بنیانی طور پہ اوپر زیادہ کا پیریڈ جو ہے عالمی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک دنیا کے اندر ایک بہت ہی زیادہ رائٹ ونگ کے ایک امہار کا پیریڈ تھا عالمی طور پہ سروائداری زوال پذیر ہو رہی تھی اور جو یہ لیفٹ ریفارمز تھی یورپ میں بھی جو دی گئی امریکہ میں بھی جو براد محنف کرتے کنی جو تھوڑی بہت بٹو ساب نہیں آتا پاکستان میں نہیں وہ چھیننے کا عہد تھا یہ عہد جو ہے وہ تجیہ میں پہچانا جاتا ہے مارگٹ تھیچر اور امریکہ کا صدر کا نام مجیابی ریگن کے عہد سے یہ وہ تھے کہ یعنی یہ اتنے مخالف تھے سٹوڈنٹ تحریک کے اور ترڈیونن تحریک کے کہ مارگٹ تھیچر نے تو کوئلے کے کان کا جو کہ برطانیہ کا سب سے بڑا ایکسپورٹ کرنے والا شعبہ تھا اس نے اس یونین کو ختم کرنے کے لئے اس کو جو ہے وہ تو ادارے کو بند کر دیا کانے بند کر دیا کانے بند کر دی تو تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ روزگار سے دیاروں مولد ہیں اور پریس کی یونین پہ تو یہ گن ہے ان کو بیڑیا بہنا کر جو ہے وہ ٹی وی کے کیمروں کے سامنے سے کر رہا ہے اور اگر آپ زیادہ کو دیکھیں ہیں تو کالنی ٹیکسٹائل بھی کے اوپر فائرنگ کر کے دو سو مزدوروں کو جو ہے وہ ہلاک کیا گیا عوام کو محصر تھے مارگر فیچر ہو یا ریگن ہو یا زیالہ کو اس اہت کی جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ کی اس نے بیٹھ کر جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر رائٹ و ان کی قوتوں کو جو ہے بڑھاوا دیا اور ہم پھر پاکستان میں سویٹی ڈائنگ کے بعد دیکھتے ہیں افوان جیہاد کے نام کے اور اس کے نام پہ پھر ایک رجیدیت کا اہد ہے جو کہ اسٹل کرتی نہیں ہو ملہب ہم اس بھلے حبادے سامنے چہرے جو ملی آ رہے ہوں لیکن جو ہم ایک مذہبیت کی کبزوری ہے ہم اس اہت کے اندر جو ہیں وہ چل رہے ہیں اچھا ایک زمنی سوال ایک زمنی سوال بائنازو کی تحریف پر بھی ہے ٹھیک ہے لیکن ایک زمنی سوال میں اسی حبالے سے کرنا چاہتا ہوں اور بڑا کومن سوال ہے یہ ہر آدمی جو کہ کمیونسٹ کو ایک دہریہ ایک ایسا سم آدمی سمجھتا ہے جو لا مذہب ہے اور دوسرے مذہب کو وہ مطلب سیکنڈ بات یہ ہے کہ دوسرے جو مذہب ہیں دنیا میں ان کو وہ برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں کسی بھی مذہب کو اور اس کو گالی دینا اپنا فرض اولی سمجھتا ہے یہ ایک تاثر ہے کس نے بنایا یہ تاثر کم از کم میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ جو ٹریمنسٹ نظریاتی ہوگا وہ کبھی بھی مذہب کو برابلہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ بقول ہمارے استادوں کے مارس کے ماہوں کے لینن کے کہ مذہب جو ہے وہ ایک عام آدمی کی لٹھی ہے کیونکہ اس کو اپنا دکھ سکھ ایک عام عمومی سوسائیٹی کے اندر اس کے پاس اور تو کوئی راہ نہیں ہے اب ہم اس آدمی کے پاس سے وہ دکھ سکھ کے لئے جہاں اپنا رونا روتا ہے ہم اس چیز کو بھی اگر ایک عام آدمی سے چھننے کی کوشش کریں یا اس پر پابندی لگائنے کی کوشش کریں یا اس کے اوپر کچھ برابلہ کریں تو وہ ہمارے دستیق نہیں آنکھا تو وہ مسجدوں میں استبل بنا دیئے گئے مسجدوں کو گھوڑے کھڑے کر دیئے گئے ایک میرا میرا question establish ہونے سے یہ ایک عام جو تاسو لوگوں میں پھیلائی ہے یہ کس نے پاکستان میں کیا پاکستان کے اندر ہمارے پاس جو establishment ہے یا اس کا جو میڈیو کا رہے ہمارا اس کے اندر رائٹ ونکر جو لکھاری تھے انہوں نے بیٹھ کر اسپیشلی جو سارت اخبار میں لکھنے والے ابباس اتھر جیسے زرڈے سولیری جیسے الطاف سین قرشی جیسے ان سب لوگوں نے بیٹھ کر انٹی کیمونیسٹ پروپیگنڈا کیونکہ جو اس میں مذہبی جماعتیں ایکسکلوڈ کر رہے ہیں مذہبی جماعتیں تو انہیں establishment کی پیداوات کی نا تو بونی کا یہ نعرہ نہیں تھا آپ کے خیال میں کہ یہ ایسا ایسا کرتے ہیں میرے ایک دفعہ پروفیسر قرار حسین کے ساتھ ایک نشست ہوئی جس میں انہوں نے مجھے بڑی خوبصورت بات بتائی کہ پورے پاکستان بننے کی تحریک کے اندر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ نعرہ نہیں لگا یہ نعرہ پاکستان بننے کے بعد انہیں سوڑ پالیس میں قرارداد مقاصد اور اسلامی جنہی تدلبان کا جب قیام عمل میں لے کر آیا گیا یہاں کے establishment کی مدد سے تو تب یہ نعرہ تخلیر کیا گیا یعنی قائد اعظم جب تک حیات کے جب تک یہ نعرہ جو ہے وہ مسلمی کی تحریک میں نہیں exist کرتا تھا یعنی یہاں کی establishment نے اپداہی سے مذہبی گرہوں کی تخلیر کیا اور ان کو پروان سوڑنے میں مدد دیئے اور وہ آج تک اپنا ہی کام کر رہا ہے اوکے فائن اب ہم current ذرہ دور پہ آ جائیں جو آج حال ہے کیم انسٹر کو تو چھوڑ دیجئے ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں یا ان کی تو فوٹنگز ہی نہیں ہیں مطلب visible فوٹنگز نہیں ہیں آپ زیر زمین پہلے بھی کام کرتے تھے اب بھی شاید کر رہے ہوں گے لیکن فوٹنگز کے ساتھ نہیں ہیں لیکن جو existing صورتحال ہے یعنی existing صورتحال ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ establishment اسی طریقے سے مضبوط ہے اور بہت زیادہ مضبوط ہے ہر شعبے میں اس نے صحافت میں سیاست میں trade union پہ طلبہ میں سب جگہ اس نے اپنے پنجے گارڈ رکھے ہیں اور ان کی مرضی کے بذر کو ہل نہیں سکتا کیا آپ کی analysis ہے کہ یہ اس سے کیسے جان چھڑا ہی شاہ سکتی دیکھیں پاکستان اس وقت بظاہر establishment بہت مضبوط مظر آتی ہے لیکن پاکستان اس وقت داخلی اور خارجہ محاصفے کمزور حکمران پارٹی کے جن کا کہ کوئی سیاست سیر واسطہ نہیں non estate actor یعنی جن کو ریاستی امور سے کوئی وہ نہیں وہ ان کے اختدار میں آنے کے سبب یہاں کی establishment ایک بڑے عجیب و غریب اہد سے جو ہے وہ داخلی اور خارجی طور پر گزر رہی ہے ملد ایک طرف چینہ کا دباؤ ہے ایک طرف امریکہ کا دباؤ ہے دنیا کے دو بڑی طاقتیں ہیں اور پاکستان جو ہے اس کو جو ہے وہ جن کا نا ہے ایک امریکہ کی لڑائی ایران کے ساتھ ہے پاکستان کا ساتھ پروسی ملک ہے اور دوسری طرف سعودی عرب ہے جو امریکہ کا دوست ہے اب چینہ کے اندر امریکہ چینیز جو ہیں وہ ایران کے اندر بیس سال کا منصوبہ بن بنائے گا دھائی سوارت دالر کی سرمایہ کاری کرنے گا اب پاکستان اس پورے پروسیس کے اندر کھڑا کہاں ہوگا یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کیا امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے کیا وہ سعودی عرب کے ساتھ کشمیر کے اوٹا ہے اس طریقے سے موڈی نے کشمیر کو اپنے اندر زم کیا اور پاکستان کے اندر اس وقت وہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی ساتھ دے جو اس کا ساتھ دینے کے اوپر آماد آئے یعنی ترکی یا ملائشہ یا ایران ان کے ساتھ پاکستان کے سپارتی تعلق آئے تچھے نہیں کیونکہ سعودی عرب بیٹھ کے ان کو مداخلت کرنے سے روکتا ہے اگر آپ کو یاد دو تو مہاتی میں ملائشہ نے کانسیس بلائی تو سعودی عرب نے شٹ اپ کال لے دی اور امران خان نہیں گئے ہمارے برام نہیں گئے تو اس وقت جو ہے ایک گو مگو کا کیفیت میں ہیں اس کے جو اثرات پڑھنے ہیں وہ معاشی معاملات میں بے انتہا زیادہ پڑھنے ہیں کہ پاکستان کی جو بائشت ہے وہ بے انتہا گرابت کا شکار ہو رہی ہے مطلب دوہزار اٹھارہ میں جی ٹی پی جو تھی وہ پاکستان کی تین سو بیس عرب دالر دی میں پچاس عرب ڈالر یعنی معیشت سے قائم ہو پھر اس کے بعد اگلے سال الزام کرونا پہ لگاتے ہیں لیکن بیس عرب ڈالر پھر کام ہو گیا اس وقت جو ہے وہ دو سو بیس کے اندر جو ہے وہ گر کر دو سو ساٹھ عرب ڈالر کے اوپر آگئی یعنی وہ معیشت جس کے ساٹھ عرب ڈالر دو سال کے اندر کم ہو جائے یہ پاکستان کی تاریخ میں تاریخ مد نبا ہو تو اس کمزوری کی کیفیت جہاں تک آپ نے کمیس تاریخہ کا میرے نزدی کمیس تاریخ یہ اس کو جوڑ دیئے سوڑ دیئے جس چیز کے ساتھ جوڑ دا ہوں میں آپ لوگ اپنی دنیا میں جو یہ نتی نظر ہے میں اپنا نزدی کی سمجھتا ہوں کہ چائنا جو ہے وہ ایک سوشلس ملک ہے اسٹیل اور چائنا نے اپنی ایکنومک پولیسی جو بنائیں جس کی وجہ سے وہ ترقی کر پایا وہ ڈنگ کی نیو ایکنومک پولیسی تھی جس کی وجہ سے چائنا نے بھی جمس کے اندر پر رکھتی ماہوں کے بعد ڈنگ کا سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اس کا تو دن مناتے ہیں وہ تو ڈنگ نے جو ہے وہ جس طریقے کی ایکنومک پولیسی جو کہ بلکھائرین اور لینن نے سویت انقلاب کے بعد جس پولیسی کو دیا تھا جو کہ سٹالن نے نہیں اگرائی جس کی وجہ سے سویت اینیون ترقی کر کے اس جنہ تک نہیں پہنچ جگہ جس میں کہ چائنا نے اس کو حلانگوں میں چھلانگوں میں پورٹ لیا یہ بات چائنا کا سٹینڈرڈ وہ یورپ اور امریکہ سے نہیں ہے بلکہ وہ جی فائد تیکنالوجی میں آگے ہے ہاں ایک کریکٹر ہے کہ اس کا جو کریکٹر سویت اینیون نہیں بنا کہ وہاں پر قومی سوشلزم واپس اپنے ملک پہ آئیے اس کو جوڑ دیں کہ اب وہ چائنا کا جو ملک ہے اب چائنا جس سٹیج پہ آگیا ہے چائنا کے لیے اس قومی سوشلزم کو انٹرنیشنل سوشلزم میں تنورٹ کرنا اور ان چیزوں کی ترویج کرنا اور ملکوں کو اپنی طرف مائل کرنا یا اپنے ساتھ چوڑات میں لے کے جانا یہ چائنا کی مجبوری بننے جا رہے جس کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایسی کنظور کیفیت کے اندر کھڑی ہوئی ہے کہ وہ کیا روح اپنا سکے گی کیونکہ میں نہیں سمجھ کہ کے امریکہ اپنے معاشی بوران کے سبب یا سعودی اپنے مذہبی بوران کے سبب ایک لبے عرصے تک پاکستان کا اس طریقے سے دوست بنے رہ سکتے ہیں ہم آنے والے وقتوں کے اندر بے انتہا تبدیلیاں خود اس اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہوتی دیکھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے تعلقات سٹل گھوم کی حالت میں اور وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ چائنہ کے ساتھ کھڑے ہو سکی ہیں لیکن اپیرنٹلی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چائنہ بیس فرینڈ اور وہ پہاڑوں کی گہرائی اور پہاڑوں کی اچھائی سمندروں کی گہرائی اور یہ سب باتیں ہوتی رہتی ہیں یہ سب کہنے کی بات ہیں امیلن آپ کہتے ہیں کہ اس وقت چائنہ کے ساتھ جتنے کچھ کیے گئے تھے معاہدے وہ کچھ تو نواز شریف کے بیلڈرز تھے کوئی چائنیز کو ایکنومک پلان نہیں بنانے لیا انہیں اپنے منصوبے اس کے اندر ڈال دی جائے زبردستی یعنی بجلی گھروں کے منصوبے کوئی لے سی جو کہ تھر کوئی لے کے مجھے سے ضرورت نہیں کی یعنی ایک غیر ضروری اور ان لائن ٹرین مطبع جب آپ کا ایک میکرو منصوبہ کامیاب ہو گیا تھا تو وہ فالتو کے اندر بہت بے شمار قرضے لے لیے گئے جو کہ صحیح ڈائن اگر چینیز کی مرضی کے مطابق جو کہ ان کی ایک پاکستان کے والے سے پاکستان نے حق نہیں کیا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے عمران حکومت آتی تو رزاق داؤت کا واشنگٹن پوسٹ کے ادبر چینیز کی انویسمنٹ کے خلاف کارٹیکل چھتا ہے یعنی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں دوست مگر وہ آدمی وزیر بنتا ہے اور وہ تجارت کے شعبے کا بنتا ہے اب میں بڑا اہم ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کیا چائنہ پاکستان کا مخلص ہے کیا وہ اپنی انویسمنٹ یا اپنے وفادات کے لیے یہ سب کچھ نہیں کر رہا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں دیکھیں جو ورلڈ بینک کے فگر کہ چائنہ کے اندر جو ہے مزیشتہ 20 سال کے اندر غریب طبقت نہ ہونے کے برابہ دائے گیا مطلب تمام آوادی کو اس نے اپنے اپنے دربانے تک ستا کے اوپر پوری پاپولیشن بائے جائے اب دربانے تک پہ آنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کسی منشط کے اندر ایسی چیز زیادہ آتی ہے تو پھر وہاں تک چیز بنانے کا جو پروسس ہے وہ مہنگا ہو جاتا ہے اب نتیجے کے اندر ان کو اپنی انیویسٹمنٹ ان جہا لے جانا پڑتی جہاں پہ روزگار زیادہ ہو اور افرادی قوتی بھی زیادہ ہو پاکستان چیز کے لیے بیس چوائز ہے کہ وہ اب اپنی انڈسٹری کو شیفٹ کرے پاکستان کہتے ہیں مفادات تو اپنے ہوئے نا اپنے مفادات ہیں لیکن آپ کبول کے اندر انڈسٹری نہیں آپ کر بھی نہیں پا رہے پیاس سرمایہ کاری بھی کم زور ہے اور چینیز کے مقابلے میں ورکرز کو اپنے پیوی نہیں کرنا چاہتا مگر چینیز کا اپنی جو آئی تھی آپ وہاں پر سے کسی ورکر کے صحیح نہیں سنے کہ اسے تنخاری ملی یا کم ملی چلی اس پہ ہم تصیر سے آئندہ کسی انٹریوی میں بات کریں اب اسٹیبلشمنٹ پر آ جائیے جلدی سے کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے میرے پاس بتائیے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کیسے جان چڑھائیے آئے گی پاکستان میں کیا یہ ممکن بھی ہے کہ نہیں جو اس وقت سیاسی طور پر کمزوری کی علامت ہوتی جلی طور پر دیکھ جائے جب چیز میں سے لیچر ختم ہو رہے یعنی وہ سماج کو اپنے ساتھ جو میں یا ان کو کچھ دینے کی صلاحیت سے محروم ہوتا جائے جیسے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ نن نجوانوں کو تعلیم پاری ہے پاکستان کے اگر ہم آداد شمار اٹھ رہے ہیں ستر فیصد بچیاں اسکول نہیں جاتے چیلیس فیصد لڑکے اسکول نہیں جاتے اس وقت دھائی کروڑو بچیاں ستر سال سے نہیں جاتے سر 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 دھائی کروڑو بچیاں اسکول نہیں جاتے سر 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 مجھے بتائیں کیسے محصر نہیں ایک عام آدمی کو تو کتنے عرصے تک لوگ اس فوق کے اندر اور انساری چیزوں کے اندر ساتھ بیٹھے مطلب سیاسی پارٹی لڑیں یا نہ لڑیں لوگ خود رو تحریکوں کا جیسے بھی ہم نے پچھلے دنوں تر یونیون کا بہت بڑا مظاہرہ دیکھا جس کے اوپر آکر فورا سائن کرنا پڑے اور اگریمنٹ کرنا پڑا جس کے ساتھ کوئی سیاسی پارٹی نہیں تھی اس مظاہرے میں چلی ضرور آئی تھی اب چودہ تاریخ پھر مزدور کا مظاہر آئے تو اس طریقے سے لوگ اپنے خدر طور پر اپنی ڈیوانڈوں کی طرف جو جانے کش پی ڈی ایم کوئی تبدیلی لاسکے گی کیونکہ پی ڈی ایم میں جو پارٹیز ہیں پیپلز پارٹی یا نون لیگ یہ ماضی میں اختیار میں رہی ہیں اور ماضی میں صرف یہ اختیار کسی اور کے پاس رہے تو اب بھی اختیار کسی اور کے پاس ہے تو کیا یہ اپنا سی وی پیش نہیں کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ بیتر سرب کریں گے ان کو ایک بل بھی ڈرافٹ کرنا نہیں آتا یہ بلکل دیکھیں اگر جہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے بنیانی طور پر میں نے کہا جب وہ سخت ہوتی گئی اور انہوں نے جن لوگوں کا تھوڑا سیاسی تجربہ تھا برحان تو پاکستانی مجیشت کے اندر جیسا آپ نے کہا کہ یہاں تو لوگ ہمیشہ سے سکول نہیں جاتے تھے یا نہیں پاتے تھے یا لوگوں کو روزگار کے اندر کمی لیکن یہ پارٹی جہاں پھر بھی کچھ منیج کرتی تھی یعنی ان کی پرفارمنس کچھ نہ کچھ ہوتی تھی اندر دی اپری لاؤ اسٹیبیشمنٹ یعنی آپ پیپلز پارٹی زرداری صاحب کو دور کو دیکھ لیں ایک سو پیس پرسنٹ جو سرکاری ملاجمین کی انہیں تنکھا بڑھا دی پانچ لاغ جو کے ڈیلی ویجز پہ تھے یا کونٹیکٹ پہ ان کو ریگولر کر دیا سرداری صاحب کا یہ کریڈی لے رہے ہیں آپ تو بھی ڈس کریڈی لے لی جائے بلوچستان کی حکومت انہوں نے ختم کروائی سینٹ کا چیئرمن جو اپنا بنا سکتے تھے ریزر ربانی کو نہیں بنا کے انہوں نے ایک ایسے آدمی کو سینٹ کا چیئرمن پنا جا کسی کے مجھے بتائیے اٹھاروی ترمیم سے عام آدمی کو کیا فائد ہے اٹھاروی ترمیم کے تحت دوبارہ بھٹو صاحب کی چیز جس کے اوپر عبان دعام بھائی وہ یہ تھا کہ پاکستان کے ریاست کو پابند بنایا ہے کہ تمام صوبے اپنی سو فیصد بچی اور بچی ہیں یہ تو کام آپ غیر اٹھاروی ترمیم کے بھی کر سکتے تھے یہ کوئی اٹھاروی ترمیم سے سوائے حکمان طبقے کے الیٹ کلاس کو فائدہ ہے یقیناً الیٹ کلاس سر جو الیٹ کلاس سندھ میں اس کو فائدہ ہے جو الیٹ کلاس پنجاب میں اس کو فائدہ ہے دیکھ مطلب جو کہ ایک صدر کی شکل میں آپ پارلیمنٹ ایک ہمیشہ ہینگ رہے رکھتی تھی اٹھاروی روپی کی شکل میں اور صدر جب چاہتا تھا رخصت کر دیتا تھا پارلیمنٹ کو وہ تو اب بھی ہو رہا ہے پی ڈی ایم کروا رہی ہیں پاکستان ڈیموکرات جو مومنٹ ہے اس کا مطلب کیا وہ صدر کے اختیارات انہوں نے لے لیا ہیں وہ کروا رہے ہیں جب وہ غم غم کریں گے اور ایسی صورتحال بنے گی دیکھیں نا جب سڑک پہ آپ آگے مومنٹ چلاتے پہلے وہ یک بیگ جمبش کلم ہو جاتا تھا اب نہیں ہو پارا وہ تو سمپل تو اٹھاروی تربیم کا کریڈیٹ لیتے ہیں لیکن سامنے رکھئے یہ کام انہوں نے کس کے کہنے پہ کیا بلوستان حکومت اور چیئرمن سینٹ میں اس کے بارے میں اتنا بخابر نہیں بہت شکریہ سجاد مہدی صاحب آپ نے گفتگو کی ناظرین سجاد مہدی صاحب کی گفتگو آپ موسیقی موسیقی